اکیس اور بائیس محرم الحرام چودہ سو چھتیس سنہ ہجری مطابق پندرہ اور سولہ نومبر دو ہزار چودہ سنہ اسمی بروز ہفتہ عصرتہ اتوار مغرب بسلسلہ عرص مبارک مفتی محمد فاروق الطاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے موقع پر مدنی چینل پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور سحرائے مدینہ نزد ٹول پلازا سپر ہائیوے باب المدینہ کراچی سے براہ راست نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے بروز ہفتہ عصرتہ مغرب قرآن خونی بعد نماز عشاء رات سوہ آٹھ بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے انشاءاللہ عز وجل تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس عطار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ براہ راست مدنی مذاکرہ فرمائیں گے جو کہ سحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں موجود عاشقان رسول کو بھی دکھایا جائے گا وقت مناسب پر بیدار ہو کر نماز تحجد مناجات صدائے مدینہ پھر نماز فجر باجماعت بعد نماز فجر مدنی حلقہ بروز اتوار صبح نو بجے دیکھئے سلسلہ اسلامی زندگی براہ راست بعد نماز زہر دوپہر دو بجے دیکھئے سلسلہ فیضان اسلام براہ راست دن تین بجے مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حاجی ابو حامد محمد عمران الطاری مدہ زلہ العالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے جسے براہ راست سحرائے مدینہ میں موجود عاشقان رسول بھی ملاحظہ کریں گے نماز اصر کے بعد فاتحہ خانی اور اختتامی دعا کا احتمام ہوگا اور اس کے بعد راہ خدا عزوجل میں مدنی قافلے بھی سفر کریں گے تین دن کے قافلے کی ترکیب فرمانے تو یہ قافلہ بھی آپ کا قافلے کا قافلہ ہو جائے گا اور اس طرح آپ کی حاضری بھی ہو جائے گی عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ عرص مبارک مفتی محمد فاروقتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے موقع پر زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کریں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل